شہزادہ اور جادو کا چوہا پیارے بچوں یہ دلچسپ کہانی آج سے ہزاروں سال قرآنی ہے کیا آپ نے کوہکاف کا نام سنا ہے؟ یہ بہت بلند و بالا اور خطرناک پہاڑ ہیں بچوں کوہکاف کے پہاڑوں میں آباد ایک ملک کا نام نہلستان تھا وہاں ہر طرف رنگ برنگ خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے نہلستان کے لوگ بھی بڑے خوبصورت تندرست اور خوشحال تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ملک کا بادشاہ بہت نیک اور انصاف پسند تھا بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جس ملک کا بادشاہ نیک ہو اس ملک کی ریایہ بھی بہت خوشحال ہوا کرتی ہے اچھا تو بچوں میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا کہ نہلستان بہت ہی خوبصورت ملک تھا وہاں سے کچھ دور ایک اور ملک کافرستان آباد تھا کافرستان کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا وہ اپنی ریایہ پر بھی ہر وقت ظلم کرتا رہتا تھا اور تو اور کافرستان کے بادشاہ کو نہلستان کی خوشحالی ایک آنکھ نہ باتی تھی دراصل وہ نہلستان والوں سے حسد کرتا تھا اور ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے نہلستان کو بھی کافرستان جیسا گندہ اور بد امن ملک بنا دی ایک دن کافرستان کے ظالم بادشاہ سے ایک بڑھا آدمی ملنے آیا اس کے جسم پر نہایت ملک کچیلے کپڑے تھے شکل سے بھی خاصا بدصورت تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی بادشاہ حیران ہوا کہ ایک بدشاہ اور میلہ کچیلہ بڑھا اسے کیوں ملنا چاہتا ہے اس نے غصے میں آ کر درباری سے کہا کہ وہ اگر فریادی ہے تو اسے بھگا دو درباری نے جھک کر بادشاہ کو بتایا بڑھا کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے یہ سن کر کافرستان کے ظالم بادشاہ نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو دربار میں آ کر بادشاہ کل بڑھے نے جھک کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا آلی جا آپ ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں جبکہ میں ایک معمولی انسان ہوں چھوٹا مو بڑی بات لیکن میں آپ کے بہت کام آسکتا ہوں بڑھے کی بات سن کر بادشاہ گرجدار آواز میں بولا تم کون ہو اور میرے کس کام آسکتے ہو بادشاہ کل بڑھا بولا میرا نام کاکڑ جادوگر ہے میں کوکاف کے پہاڑوں کی ایک خفیہ غار میں رہتا ہوں اور ہر وقت جادو کتا رہتا ہوں کچھ دن پہلے میں آپ کے ملک میں کچھ چیزیں خریدنے آیا تو ایک آدمی سے مجھے پتا چلا کہ آپ ملک نہلستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں آلی جا میں آپ کے لئے یہ کام کر سکتا ہوں کاکڑ جادوگر کی یہ بات سن کر بادشاہ خوشی سے بولا اچھا لیکن تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو اس پر جادوگر بولا آلم پناہ میں اپنے جادو کے زور سے کسی بھی انسان کو چوہا بنا سکتا ہوں جادو کا وہ چوہا اتنا خطرناک ہوگا کہ جہاں سے گزرے گا ادھر وبا کی صورت میں خوفناک بیماری پھیلا دے گا اور جو کوئی اس بیماری کی ضد میں آئے گا وہ پندرہ دن کے اندر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا اگر آپ جادو کا چوہا ملک نہلستان میں بھیج دیں تو پورا ملک پندرہ دن کے اندر ختم ہو جائے گا اور آپ وہاں حکومت کر سکیں گے کاکڑ جادوگر کی یہ بات سن کر ظالم بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ بولا اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں مو مانگا انعام دوں گا اس پر کاکڑ جادوگر نے کہا جنابے والا مجھے زیادہ انعام کا لالچ نہیں ہے میری زندگی اندھیری غار میں رہتے رہتے گزر گئی ہے اگر آپ مجھے ایک شاندار محل انعام میں دے دیں تو نوازش ہوگی بادشاہ نے کہا ہم تمہیں نہ صرف محل بلکہ ایک خوبصورت باغ بھی انعام میں دیں گے بس تم فورا جادو کا وہ چوہا ملک نہلستان میں بھیج دو اور وہاں سب سے پہلے چوہے کو نہلستان کے شاہی محل میں بھیجنا تاکہ وہاں کا بادشاہ پہلے موت کے موں میں چلا جائے جادوگر وہ خوش ہو کر بولا عالم پناہ میں ابھی اپنا جادو کا چوہا نہلستان بھیج دیتا ہوں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے اسے اُبلتے ہوئے پانی میں پھینک دیا تو وہ انسانی شکل میں واپس آ جائے گا اور اس کا سارا جادو ختم ہو جائے گا اور سب بیمار دوبارہ تندرست ہو جائیں گے اس لئے بہتر ہے اگر آپ اپنے چند محافظ بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیں کاکڑ جادوگر کے کہنے پر ظالم بادشاہ نے اپنے چند محافظ جادوگر کے حوالے کر دیئے جادوگر انہیں اپنی غار میں لے آیا اور ان میں سے ایک کو چوہا بنا کر ان کے حوالے کر دیا یوں وہ ملک نہلستان کے طرف روانہ ہو گئے نہلستان میں داخل ہو کر انہوں نے بھیج بدلا اور بادشاہ کے محل میں جا پہنچے انہوں نے جادو کا چوہا بادشاہ کے محل میں چھوڑ دیا اور خود چھپ کر اس کی حفاظت کرنے لگے اب چوہا جدر سے بھی گزرا وہاں بیماریاں پھیل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ اور ملکہ سمیت درباری اور نوکر چاہ کر سخص بیمار ہو گئے چوہے کے محافظوں پر جادوگر نے ایک خاص منتر پڑھ کر پھونک دیا تھا اس لیے وہ محفوظ رہے محل سے نکر کر چوہا نہلستان کی گلیوں بازاروں اور گھروں میں دوڑنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے سارا ملک بیمار ہو گیا لوگوں کے جسموں پر بڑے بڑے چھالے نکل آئے جن سے خون رسنے لگا خوش قسمتی سے اس وقت بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ گلفام دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا بادشاہ نے فوراں اسے پیغام بھیجوایا کہ وہ ملک نہلستان واپس نہ آئے کیونکہ پورے ملک میں خوفناک بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ سن کر تو شہزادہ نہایت غمگین ہوا اس نے سوچا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اسے ضرور اپنی ریایہ کی مدد کرنی چاہیے اپنے باپ کی طرح وہ بھی ایک نیک اور رہم دل انسان تھا چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک نہلستان کی طرف روانہ ہو گیا شہزادہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک نورانی چہرے والے بزرگ ملے انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور بولے بیٹا تمہارے ملک پر ایک جادو گر نے اپنے جادو سے وار کیا ہے اس نے وہاں جادو کا ایک چوہا چھوڑ دیا ہے جو ہر طرف بیماری پھیلاتا پھر رہا ہے میں تمہیں ایک بلی دیتا ہوں یہ بلی اس مردود جادو کے چوہے کو زندہ پکڑ لے گی تم اس چوہے کو گرم پانی میں بھینکو گے تو وہ اصل شکل میں آ کر تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور بلی خود بخود میرے پاس واپس آ جائے گی یہ کہہ کر بزرگ نے اپنے ہجرے کے درواز پر جا کر ایک بلی کو پکارا بلی چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور شہزادے کے کندھے پر بیٹھ گئی بزرگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جنگل میں دور نکل گئے شہزادے نے دل ہی دل میں اس نیک انسان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا اپنے ملک آ کر شہزادے نے بلی کو جادو کے چوہے کے پیچھے لگا دیا تھوڑی ہی دیر میں بلی چوہے کو پکڑ لائی جو ہی شہزادے نے اسے گرم پانی میں پینکا چوہا فورا انسانی شکل میں آ گیا اور چیتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ بے گناہ ہے یہ سارا کیا دھرہ کافرستان کے ظالم بادشاہ کا ہے شہزادے نے چوہے کے محافظوں کو بھی پکڑ لیا جادو کا زور ختم ہوتے ہی ساری ریایہ دوبارہ تندرست ہو گئی شہزادے کے کارنامے پر ہر کوئی خوش تھا اس کے بعد شہزادے نے کافرستان کے ظالم بادشاہ سے جنگ کی اور اسے تحس نحس کر کے کافرستان کو بھی اپنے ملک نحلستان میں شامل کر لیا اس دن کے بعد ساری ریایہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی اور بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسے آپ کو میری نئی نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا اور اپنی اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ